بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز ٹوڈے ہی بھیل ڈسکس ایباؤٹ نرسنگ ریسرچ سبجیکٹ ہے ہمارے پاس اور اس کا یونٹ ہم ڈسکس کریں گے کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن تو کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن کو سمجھنے کے لیے یہ ہمارے پاس آوٹلائنز ہے ابجکٹیوز ہے کہ ایکسپریمنٹل اینڈ کواسی ایکسپریمنٹل ریسرچ ہم ڈسکس کریں گے اس یونٹ میں نان ایکسپریمنٹل ریسرچ ہم ڈسکس کریں گے اور اپیڈیمیالوجیکل ڈیزائن ایکشن ریسرچ ملٹی ڈسپنیری ریسرچ تو یہ جو ہے ہم اس یونٹ میں ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن جو ہے یہ کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ریسرچ ڈیزائن جو ہے یہ کیا صحیح ہے تو ریسرچ ڈیزائن ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا ڈیفینیشن جو ہے وہ پڑھتے ہیں ریسرچ ڈیزائن is a flexible set of guidelines by which a researcher obtains answer to inquiries بیسکلی ریسرچ ڈیزائن جو ہے یہ ایک guidelines ہے set of guidelines صحیح ہے ایک planning ہے کس لیے جس طرح آپ اپنے لیے ایک goal set کرتے ہو کسی کام کو کرنے کے لیے آپ ایک goal set کرتے ہو صحیح ہے پھر اس goal کو achieve کرنے کے لیے آپ اپنے لیے کچھ planning جو ہے وہ بناتے ہو کچھ guidelines جو ہے وہ اپنے لیے set کرتے ہو اس goal کو achieve کرنے کے لیے same it is جب آپ research کرتے ہو تو research کو research میں آپ کیا کرتے ہو basically question arise کرتے ہو hypothesis statement جو ہے وہ آپ دیتے ہو اور اس کو پھر جو ہے proof کرنے لگ جاتے ہو تو وہ جو ہے question کو answerize کرنے کے لیے جو آپ ایک plan بناتے ہو جو آپ ایک guidelines جو ہے اپنے لیے set کرتے ہو basically اس کو research design کہتے ہیں the research design answers the question صحیح ہے جو آپ نے question جو ہے وہ set کیا ہے وہ کیا کر دیتا ہے answerize کر دیتا ہے what is the best approach to answer my research question in order to provide the most accurate and interpretable data یہ answerize کرتا ہے کہ آپ کا جو question ہے اس کے لیے best approach کیا ہے صحیح ہے اس کے لیے آپ accurate and interpretable data جو ہے وہ آپ کو provide کر دیتا ہے research design صحیح ہے through planning جو ہے آپ کیا کرتے ہو ایک plan بناتے ہو اپنے لیے guidelines set کرتے ہو اپنے لیے design جو ہے وہ set کر دیتے ہو تاکہ اپنا goal جو ہے آپ achieve کرو آپ نے جو question جو ہے وہ آپ نے set کیا ہے وہ اس کو آپ answer کر دو صحیح ہے تو اس کو ہم research design کہتے ہیں مزید اس کو ہم define کرتے ہیں کہ research design refers to the plan structure and strategy of research پہلے بھی ہم نے discuss کیا کہ research کو کرنے کے لیے صحیح ہے question کو solve کرنے کے لیے جو آپ plan بناتے ہو جو آپ structure بناتے ہو اور جو آپ strategy اپنے لیے اپنے research کیلے set کرتے ہو اس کو ہم research design کہتے ہیں اور research design is called blueprint blueprint mean planning planning that will guide the research process صحیح ہے throughout the research process آپ کا جو research design ہے یہ is a planning کام کرتا ہے اور آپ کو guide کرتا ہے صحیح ہے اب یہ جو research design ہے یہ ہمارے پاس two types کے ہوتے ہیں basically اس کا classify کیا گیا ہے two categories میں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس qualitative study اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس quantitative study quantitative study our design our method کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو صحیح ہے تو یہ دونوں جو ہے ہم discuss کریں گے ساری دونوں نہیں آج کے lecture میں ہم quantitative research جو ہے وہ ہم discuss کریں گے صحیح ہے اور next lecture میں پھر ہم discuss کریں گے qualitative research so qualitative research کو مزید discuss کرتے ہیں کہ quantitative research کیا ہوتا ہے quantitative research is a formal objective systematic process in which numerical data are utilized to obtain information about the world صحیح ہے تو سب سے پہلے numerical data آپ کے پاس quantitative research میں جو data ہوگا وہ numerical ہوگا وہ آپ کے پاس digit form میں ہوگا like one two three four five جس کو آپ measure کر سکتے ہو count کر سکتے ہو صحیح ہے دوسری بات یہ ہے کہ quantitative research جو ہے وہ آپ کے پاس formal ہوگا objective ہوگا صحیح ہے objective کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ اپنے participant میں آپ observe کر سکتے ہو جس طرح ہم کہتے ہیں nursing process میں کہ objective data ہوتا ہے subjective data ہوتا ہے objective data وہ data جو ہم observe کر سکتے ہیں جبکہ subjective data جو ہمیں client جو ہے وہ خود بتاتا ہے اس کے subjective feelings ہوتے ہیں صحیح ہے so objective data دیکھیں جی numerical data ہے جس کو آپ measure کر سکتے ہیں جس کو آپ observe کر سکتے ہیں so اس لیے یہ کیا ہے objective ہے systematic process ہے یہ کس طرح systematic process ہے آگے ہم discuss کریں گے through a process through a systematic process جو ہے اس کو ہم achieve کرتے ہیں in which numerical data are utilized to obtain information about the world صحیح ہے numerical data جو ہے اس کے تو ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں research کے دو purpose ہوتے ہیں ایک آپ کیا کرتے ہو information جو ہے وہ obtain کرتے ہو صحیح ہے about the world یا آپ کے پاس جو past information ہے previous information ہے آپ اس کو جو ہے مزید جو ہے وہ clarify کرتے ہو صحیح ہے کہ آیا یہ information جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو یہ دو purpose کیلئے آپ کرتے ہو تو quantitative research میں آپ ایک formal way میں through objective data systematic process کے through آپ numerical data جو ہے آپ اکرٹھا کرتے ہو صحیح ہے اور اس کو utilize کر کے آپ information about the world world کے مطابق جو ہے آپ information جو ہے وہ کیا کرتے ہو obtain کرتے ہو صحیح ہے a research method which is used to describe and test relationship and to examine cause and effect relationship دیکھیں research میں یہ ایک term جو ہے بہت زیادہ use ہوتا ہے cause and effect کیا ہوتا ہے cause آپ لوگ سب لوگ جانتے ہو کہ کسی چیز کا کوئی specific cause ہوتا ہے like disease کا specific cause ہوتا ہے اس cause کے بارے میں بتا رہے and effect effect کیا ہوتا ہے اب اس cause کا جو آپ کے پاس product آئے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں effect کہتے صحیح cause جو ہے وہ کیا کرتا ہے کسی disease کو کیا کرتا ہے arise کر دیتا ہے صحیح تو یہاں پر disease جو ہے وہ ایک effect ہوگا صحیح ہے اور cause جو ہے وہ اس disease کا کیا ہے ایک specific cause ہے صحیح ہے بار اس cause کی جگہ یہاں پر world use ہوتا ہے exposure صحیح ہے تو exposure and cause ایک ہی چیز ہے یہی exposure تو آپ کا cause بنتا ہے صحیح ہے and effect جو ہے اس کا result like for example smoking میرے پاس کیا ہے یہ cause ہے صحیح ہے کس چیز کا cause ہے lung cancer کا تو cause یہاں پر ہو گیا ہمارے پاس smoking and effect ہمارے پاس ہو گیا disease کون سا lung cancer صحیح ہے تو یہ چیز جو ہے یہ research میں بہت زیادہ use ہوتا ہے آگے سارے جتنی بھی methods ہم پڑھیں گے تو یہ term بہت زیادہ use ہوگا تو ذہن میں رکھے صحیح ہے تو quantitative research جو ہے a research method which is to describe and test relationships کرتے ہیں اس کو ہم معلوم کرتے ہیں اس relationship کو معلوم کرتے ہیں through quantitative research اب quantitative research کے characteristics ہے وہ ہم discuss کرتے ہیں کہ relying on numbers to measure and quantify variables یہ بھی ہم نے discuss کر لیا کہ یہ numbers پر مشتمل ہوتا ہے quantitative research میں ایک چیز یاد رکھے کہ جو آپ کا question ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ how many how often how frequently تو ایسی question کا جب آپ answer دیتے ہو وہ آپ numbers میں دیتے ہو وہ آپ numerical form میں دیتے ہو صحیح اگر میں کسی کا height معلوم کرنا چاہتا ہوں یا simply میں کسی bmi معلوم کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میرے پاس 2 ویریابلز آئیں گے ایک اس کا height آئے گا صحیح اور دوسرا جو ہے اس کا weight آئے گا صحیح ہے تو height and weight کو ہم کیا کرتے ہیں numerical numbers میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں میرے کرتے ہیں تو اس ہی طرح یہ کیا ہے ایک quantitative research ہو گا کسی کا bmi جو مالوم کرنا صحیح کیونکہ اس میں data جو ہے وہ numerical numbers form میں ہے studying objective characteristics and responses that can be measured یہ بھی ہم نے بات کی کہ objective characteristics ہوتے جس کو آپ میرے کر سکتے ہو comparing groups of subjects in some way صحیح بعض دفعہ اس کو ہم کیا کرتے دو groups کو ہم کیا کر دیتے applying interventions to samples to generalized study results to broader population صحیح یہ جنرل لائز جو ہے جی بھی research term use ہوتا ہے جس کو ہم کہتے generalizability صحیح ہے اب generalizability کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھتے generalizability کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک research کر رہا ہوں یہاں پر کراچی میں اپنا سمپل پابولیشن یوز کر رہا ہوں کراچی کا صحیح اب جو میرے پاس result آئے گا پھر اس کے لئے جو میں interventions بناؤں گا جو treatment بناؤں گا اس کو میں generalize کر سکتا ہوں کی نہیں آیا یہ جو interventions ہے یہ جو treatment ہے یہ صرف کراچی کے لوگوں پر سمپل آپ نے کئی اور کا use کی آئے لیکن اس کو generalize کر سکتے ہو اور جو لوگ ہیں جہاں سے آپ سمپل لئے ہے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں اس پر آپ apply کر سکتے ہو کی نہیں تو اس کو کہتے ہے generalizability تو quantitative research جو ہوتا ہے اس کو آپ broader پاپولیشن پر اس کا result ہے اس کا intervention جو ہے وہ آپ broader population پر apply کر سکتے ہو سہیے aiming to determine effect of an intervention through a high level of control تو اس کے تو quantitative research کے تو آپ کسی interventions کا کسی treatment کا effect معلوم کر سکتے ہو کہ یہ effective ہے کہ نہیں ہے تو یہ اس کریکٹریسٹک ہے اب جو main ہمارے پاس ہے جو ہم نے research design کی بات کی تھی تو یہ ہے جس کے طرح ہم اپنا plan بنائیں گے ہمارے لئے کام کرے گا تو یہ basically hierarkie ہے صحیح ہے تو descriptive ایک ہوتا ہے analytical analytical کے پھر مزید two types ہے observational and experimental دیکھیں descriptive study جو ہوتی ہے وہ آپ کو disease pattern بتاتا ہے یہ superficial study ہوتی ہے جو آپ کو بتاتا ہے time place and person like disease جو ہے کس time arise ہو گیا کس person population میں arise ہو گیا اور کس جگہ میں arise ہوگا یہ overview آپ کو دیتا ہے superficial study ہوتی ہے جب کہ analytical study جو ہوتی ہے یہ specifically بات کرتا ہے about cause کہ کسی چیز کا analysis deep understanding کہ کسی چیز کا cause کیا ہے اب کوئی disease جو ہے اس کا cause کیا ہو سکتا ہے یا کوئی cause risk factor موجود ہے اس کا outcome کیا ہو سکتا ہے اس سے کون سی disease جو ہے arise ہو سکتا ہے جب آپ deep understanding لیتے ہو تو اس کو پھر analytical study کہتے ہیں اس کے پھر مزید two types ہے observational اور experimental پھر یہ cause and effect کی بات ہوتی ہے جب experimental study میں ہم پھر بات کرتے ہے treatment کی صحیح یہ دیکھیں یہ ایک hierarchy ہے سب سے پہلے آپ نے time place and person کے مطابق کسی چیز کو study کیا پھر آپ نے cause یا effect معلوم کیا اور last میں جا کے treatment جو ہے وہ معلوم کر دیا تو دیکھیں یہ planning ہے کی نہیں یہ guideline ہے کی نہیں research کو question کو unanswerize کرنے کے لیے اپنے research کو successful بنانے کے لیے صحیح تو ہر descriptive کچھ studies ہے جس میں ہمارے پاس case report series and survey آتا ہے جب ki observational case control cohort study experimental randomized control trials تو یہ سارے ہم ایک کر کے discuss کریں گے پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ آپ جس type کا research کر رہے ہو آپ نے کون سی study use کر نی ہے case report use کر na case series use use case control use cross sectional use to یہ آپ کے لیے guideline ka planning design ka جو ہے آپ کے لئے کام کرے گا صحیح ہے تو descriptive study سب سے پہلے discuss کرتے ہے جس میں ہمارے پاس survey case report and case series آتا ہے سب سے پہلے discuss کرتے case report a case report is a detailed report of the symptoms sign diagnosis treatment and follow up of an individual patient تو سب سے پہلے case report کو سمجھیں case report میں جو ہم خود کرتے ہیں صحیح ہے کسی patient کے پاس جاتے ہے اور ان سے history لیتے ہے تو basically یہ کیا case report ہے لیکن case report میں آپ اس کا past history present history medical history demographic history اس کے sense symptoms diagnosis treatment follow up and یہ سارا کچھ اس کو آپ history جو آپ لیتے ہو data جو آپ collect کرتے ہو case report میں یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک individual ہے صحیح ہے اور اس میں آپ specifically کوئی ایک disease جو ہے وہ study کرتے ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہے case report کہتے صحیح ہے so case reports may contain demographic profile جی demographic profile جو ہے case report میں آپ کو اس کے بارے میں data collect کرنا یہ بہت لازمی ہوتا ہے صحیح کیوں ہوتا ہے یہ بعد میں بتا دیتا ہوں case report may contain a demographic profile of patient but usually describe an unusual or novel occurrence اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے case series so case series جو ہے یہ extended case reports ہوتے صحیح یہ ہی case report کو ہم extend کرتے ہیں تو ہمارے پاس بن جاتا ہے case series when certain characteristics of a group or series of patients صحیح group or series of patients subjects or cases are described in a particular report the result is called a case series study صحیح یہ جب دیکھیں case report میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس patient بھی ایک ہے اور disease بھی کوئی ایک specific disease ہے جب ki case series میں آپ کے پاس کیا ہے group or series of patients آپ کے پاس patients زیادہ ہو گئے جب report یا disease particular ہے وہ specific ہے like آپ کے پاس patient ہے صحیح ہے اس کو ڈینگی ہو گیا ہے تو ڈینگی کے سے related آپ اس سے جو information لے رہے ہو صحیح ایک specific individual سے specific patient سے یہ کیا ہے یہ case report ہے جب آپ یہ ڈینگی جو ہے یہ group of people میں مختلف people میں چار پانچ لوگوں میں یہ ڈینگی جو ہے آپ study کرتے ہو تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے case series بن جاتا ہے group or series of case reports involving patients who are giving similar treatment reports of case series usually content detailed information about the ڈینگی پانچ پیشنٹ ہے آپ پانچ وں کو ڈینگی ہے صحیح ہے اور ان سب کو group rc reports involving patients who are giving similar treatment ان سب کو آپ دے رہے ہو صحیح ہے اور پھر آپ اس کا result دیکھ رہے ہو فالو آپ میں کہ کون سا patient جو ہے وہ کس طرح ٹیک ہو رہے کی نہیں تو جو میں نے آپ لوگوں کو demographic information کی بات کی تھی کہ یہ بہت لازمی ہوتا ہے یہ اس لیے جب آپ نے treatment دے دیا سب کو ایک جیسا صحیح ہے پھر آپ کے پاس demographic information موجود ہے demographic information میں آپ کے پاس کی آتا ہے age آتا ہے اس کا gender آتا ہے اس کا ethnic region آتا ہے صحیح ہے اس کا culture آجاتا ہے اس کا background جو موگرافق information جو ہے case report and case series میں بہت important ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس case report and case series اب اس کے بعد جو ہمارے پاس study آتا ہے observational study اس کو ہم کہتے cross sectional study تو cross sectional study کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ cause ہوتا ہے اور ایک effect ہوتا ہے جب cause and effect simultaneously at a time ہم study کرتے ہیں تو اس study کو ہم کہتے ہیں cross sectional study for example میں کسی community میں چلا گیا سہیے اور وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ سموکنگ کر رہے میں اس سموکنگ یعنی cause کے بارے میں بھی data لے رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ پیویلنس میں آپ کے پاس total cases کتنے ہیں ڈیزیز کے اس کو ہم پریویلنس کہتے ہیں صحیحے تو جب آپ cross sectional study کرتے ہو اب اس لئے آپ کا ڈیزیز کا پریویلنس rate آپ کو معلوم ہونے لگ جاتا ہے صحیحے اس کو snap short study اس لئے کہتے ہیں کہ یہ a sharp term study ہوتی ہے آپ چلے گئے صحیحے آپ نے cause کے بارے میں data collect کیا اور ڈیزیز یا effect کے بارے میں data collect کیا اور وہ جو ہے آپ نے analyze کر دیا صحیحے at a same time صحیحے simultaneously so ایسے study کو cross sectional study کہتے ہیں cross sectional studies can be thought of as providing a snapshot of the frequency of disease یہ بڑھ رہا ہے اور other health related characteristics for example exposure in a population at point and time یا کچھ اور اس کے علاوہ کوئی اور exposure variables آپ کے سامنے آگیا کہ smoking کے علاوہ لوگ کوئی اور چیز کو بھی exposed ہو رہے تھے تو اس کے علاوہ kuc health related characteristics آپ کے سامنے کچھ اور بھی آ سکتے ہیں یہ جب آپ کرسکشنل شٹیڈی کرتے ہو کرسکشنل شٹیڈیز آر یوز تو اسیس دی برڈن آف ڈیزیز آر ہیلت نیڈز آف پاپولیشن آر پرٹیکورلی یوز پور ان انفارمنگ دا پلاننگ آر ایلوکیشن آف ہیلت ریسورسز جب آپ کرسکشنل شٹیڈی کرتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو کہ برڈن آف ڈیزیز بھی آپ معلوم کرتے ہو کہ کوئی ڈیزیز برڈن آئیز تو نہیں ہو رہا صحیح ہے لائک کوئیٹ تھا وہ کتنا فریقونٹ بھی پھیل رہا تھا مین وہ برڈن آئیز ہو رہا تھا تو کرسکشنل شٹیڈی کے تروں آپ اس کو اسیس کر سکتے ہو ابزر کر سکتے ہو کہ یہ ڈیزیز برڈن آئیز ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ہیلت نیڈز جو ہے پاپولیشن کے لیے وہ موجود ہے کی نہیں صحیح ہے اور اس کرسکشنل شٹیڈی کے تروں آپ اس ڈیزیز کے اگینسٹ اپنا ایک پلاننگ جو ہے وہ بنا رہتے ہو اور اپنا ہیلتھ ریسورسز جو ہے وہ پہلے سے آپ ریڈی کر دیتے ہو کرسکشنل شٹیڈی جو ہے یہ ڈسکرپٹیو بھی ہو سکتی ہے مین کی ایک جنرل شٹیڈی صحیح ہے اوورویو جس میں آپ دیکھتے ہیں اور انالائٹیکل بھی ہو سکتی ہے تو کراسکشنل شٹیڈی یویولی یہ جو ہوتی ہے یہ ڈسکرپٹیو ہوتی ہے پیورلی یہ ڈسکرپٹیو ہوتی ہے مین جسٹ اوورویو جسٹ ایز سروے جو ہے وہ ہم کرتے ہیں جس کے دروں ہم برڈن آف پارٹیکولر ڈیزیز جو ہے وہ اسیس کرتے ہیں انہا ڈیفائنڈ پاپولیشن فار اگزامپل ارینڈم سیمپل آف سکولز اکراس لنڈن سکولز اکراس لنڈن میں ایک سکول ہے جس میں ٹویلڈ تو فورٹین ایرز اول جو بچے ہیں ان میں آپ آسکر کا پیورلنس دیکھتے ہو کہ ٹوٹل کیسز کتنے ہیں آسکر کے تو یہ ایک جنرل سٹڈی ہے کہ ایک سکول میں ٹویلڈ تو فورٹین ایرز اول بچے ہیں اور ان میں کتنے بچوں کو جو ہے وہ آسکرپٹیو سٹڈی ہو گئی جبکہ اگر آپ انیلیٹکل سٹڈی کرتی ہو کرسکشنل سٹڈی تو یہ انیلیٹکل کرسکشنل سٹڈی تو یہ انیلیٹکل کرسکشنل سرویز میں آلسو بھی یوز تو انویسٹیگیٹ دی ایسیٹیویشن بیٹوین اپیوٹیو رسک فیکٹر اور ہیلتھ آؤٹکم سہیے کہ کوئی پاسیبل رسک فیکٹر موجود ہے یا اس کا ہیلتھ آؤٹکم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے تو یہ ایک جنرل اوورویو سے بھی آپ بتا سکتے ہو لیکن ہاویور دس ٹائپ آب سٹڈی is لیمیٹیڈ این ایس ایبیلیٹی تو دراؤ والیٹ کنکلوجن ایس تو دی ایسیسیویشن بیٹوین ارسک فیکٹر سہیے کیونکہ اٹ اٹائم آپ جب آپ کاز کو بھی سٹڈی کرتے ہو اور ایفیکٹ کو بھی سٹڈی کرتے ہو تو اس کا کنکلوجن جو ہے وہ اس کی والیڈیٹی میں جو ہے ایرر آ سکتا ہے بائس نیس آ سکتا ہے تو بیسکلی یہ ایمرجنسی سیچویشن میں یوز ہو سکتا ہے کسی آؤٹکم کا یا کسی ڈیزیز کا ریکس فیکٹر معلوم کرنا یا کسی ریکس فیکٹر کا آؤٹکم معلوم کرنا اس کے لیے آپ کاز سٹڈی ایز آنالیٹیکل جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہو لیکن اس کی والیڈیٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے کاز سٹڈی کا یہ ایک ایک ایکزامپل ہے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کسی پاپولیشن میں سیرم کولیسٹرول لیول یہ ایکسپوجر ایفیکٹ انہوں نے لے لیا ہے اور اس کا آؤٹکم جو ہے وہ کورونری ہارڈ ڈیزیز ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ کسی پاپولیشن میں یہ کولیسٹرول لیول جو ہے لوگوں کا کولیسٹرول لیول انہوں نے معلوم کیا اور اس کا جو آؤٹکم تھا کہ کورونری ہارڈ ڈیزیز ہے کہ نہیں انہوں نے کیا کیا اسی جی کیا صحیح ہے تو دیکھیں دونوں چیزیں ایٹ اٹائم یہ شٹڈی کر رہے ہیں سیرم کولیسٹرول لیول کاز ہے کس چیز کا سی ایج ڈی کا صحیح ہے یہ ایفیکٹ ہو گیا ڈیزیز ہو گیا تو دونوں چیزیں ایٹ اٹائم جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس کون سی شٹڈی ہو گئی کرس سیکشنل شٹڈی جب آپ نے یہ پاپولیشن جو ہے یہ آپ نے اپنے لیے پاپولیشن جو ہے آپ نے سیلیکٹ کر لیا صحیح ہے پھر آپ نے وہاں سے کیا کیا gather data on exposure and disease صحیح ہے پھر آپ کے پاس چار گروپ آئیں گے ایک وہ گروپ ہوگا جو ایکسپوز تھا مین اس کا سیرم کولیسٹرول لیول انکریز تھا لیکن ان کو ڈیزیز بھی ہو چکی تھی صحیح ہے دوسرا گروپ تھا وہ بھی ایکسپوز تھا لیکن ان کو ڈیزیز نہیں ہوئی تھی صحیح ہے اور تیسرا جو گروپ تھا وہ ایکسپوز نہیں تھا لیکن ان کو ڈیزیز ہو گیا تھا اور جو last one ہے وہ نہ ایکسپوز ہے اور نہ ان کو chd ہے coronary heart disease ہے تو جب بھی آپ ایسے study کرتے ہو آپ کے پاس لازمی یہ چار گروپ جو ہے وہ سامنے آئیں گے تو دیکھیں اب یہ تو ہم مانتے ہیں کہ سیرم کولیسٹرول لیول جو ہے یہ ایک کاز ہے coronary heart disease کا تو اس لئے یہ ایک گروپ ہمارے پاس آ گیا کہ ان کو ڈیزیز بھی ہو چکی تھی اب اس کاز کا لازمی نہیں ہے کہ صرف یہ سیرم کولیسٹرول لیول جو ہے یہ ہر ایک بندے میں وہ coronary heart disease جو ہے وہ arise کریں تو اس لئے یہ دوسرا گروپ جس میں ڈیزیز نہیں ہے اور تیسرا ہے کہ ایکسپوز نہیں تھے ان کا سیرم کولیسٹرول لیول انکریز نہیں تھا لیکن ان کو ڈیزیز تھا coronary heart disease تھا ان کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس coronary heart disease کا کوئی اور کاز بھی ہو سکتا ہے صحیح ہے اور چوتھا گروپ تھا وہ نہ ایکسپوز تھا اور نہ ان کو ڈیزیز تھا صحیح ہے تو یہ cross section study سے ہمارے پاس یہ گروپ آتے ہیں اور پھر اس کو ہم analyse کرتے ہیں مزید cross section study کے کچھ strength سے صحیح ہے میں جسٹ اس کو ریڈ کرتا ہوں بلکل سیمپل ہے relatively quick and easy to conduct no long periods of follow up data on all variables is only collected ones able to measure prevalence for prevalence اس کے طرح ہم معلوم کرتے ہیں یہ point یاد رکھنا for all factors under investigation multiple outcomes and exposure can be studied multiple outcomes بھی آ سکتے ہیں the prevalence of disease or other health related characteristics are important in public health for assessing the burden of disease in a specified population and in planning and allocating health resources اس کا بھی ہم نے پہلے جو ہے وہ بات کیا تو یہ ایک strength ہے cross section study کا good for descriptive analysis and for generating hypotheses آپ ایک hypothesis جو ہے وہ generate کر سکتے ہو جب آپ کا research جو ہے وہ complete ہو جاتا ہے اور اس کو آپ descriptive analysis جو ہے بھی آپ استعمال کر سکتے ہو cross section study کے weakness ہے کہ difficult to determine whether the outcome the outcome followed exposure and time or exposure resulted from the outcome دونوں آپ at a time جو ہے وہ study کر رہے ہو cause and effect دونوں کو آپ at a time جو ہے وہ study کر رہے ہو تو اس لیے آپ کو یہ معلوم کرنا کہ outcome exposure کو فالو کر رہا ہے یا exposure outcome کو فالو کر رہا ہے یہ identify کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے صحیح ہے situation identified may be difficult to interpret صحیح ہے اس میں identification جو ہے اس کو interpret کرنا اپنے result کو analyze کرنا یہ باس ٹائم جو ہے آپ کو difficult جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ ایک weakness ہے اس کا not suitable for studying rare diseases are diseases with a short duration rare disease جو ہے وہ آپ at a time اس کا cause اور effect جو ہے وہ آپ نہیں معلوم کر سکتے اس کے لئے آپ کو ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے جو ہے آپ جو ہے simple ایک کوئی ایک population میں جو ہے دو تین بندے ہوں گے کوئی تیسری جگہ پر چوتھی جگہ پر تو ایسے simple جو ہے ان کو collect کرنا اب کیلئے مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ سویٹیبل نہیں ہے ڈیزیز with a short duration اگر کوئی ڈیزیز شارڈ ڈیوریشن میں ختم ہو رہا ہے تو اس کے لئے بھی کرسکشنک سٹڈی جو ہے یہ سویٹیبل نہیں ہے unable to measure incidents اس سے آپ incidents measure نہیں کر سکتے ہیں incidents کیا ہوتا ہے new cases arising new cases of a disease صحیح ہے تو وہ کہلاتا ہے incidents تو اس میں آپ new cases کیسے جو ہے وہ identify کر سکتے ہو کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک simultaneously cause effect آپ نے study کیا اور ایک particular time کا جو ہے یہ آپ کا study تھا جبکہ incidents کو معلوم کرنے کے لئے آپ کو prolong study کرنے پڑتی ہے صحیح ہے آپ کو کل بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنے cases آگئے پرسوں بھی دیکھنا پڑے گا تو آگے prolong study ہوتی ہے صحیح ہے وہ تو cross-sectional study میں آپ incidents معلوم نہیں کر سکتے ہیں جبکہ prevalence جو ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہو susceptible to bias due to low response and misclassification due to real bias اگر response جو ہے وہ low ہے آپ کے ideas کا آپ کے participant کا تو اس سے biasness جو ہے وہ آپ آ سکتے ہیں آپ کے validity میں جو ہے فرق آ سکتا ہے time frame of studies جو ہے اس کو ہم نے time frame کی مطابق اس کو ہم نے two categories میں جو ہے وہ divide کیا ہے ایک ہوتا ہے prospective study اور دوسرا ہوتا ہے retrospective study تو prospective study کیا ہوتا ہے looks forward look to the future examine future events follow a condition concern our disease into the future اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس present time میں کوئی risk factor جو ہے وہ موجود ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کی future میں جا کے اس میں اس سے اس risk factors کی وجہ سے اس cause کی وجہ سے لائک لوگ جو ہے وہ smoking کر رہے ہیں cause موجود ہے صحیح risk factor موجود ہے smoking تو آپ کو future میں جا کے دیکھنا ہوگا کہ اس سے لنگ کی انسر ہو رہا ہے کی نہیں تو ایسا study جو آپ present سے towards future کرتے ہو looks forward look to the future examine future events تو ایسا study کو ہم کیا کہتے ہیں prospective study صحیح ہے دوسرا ہے retrospective study to look back اس کا reciprocal ہے prospective study کا to look back look back in the time to study events that have already occurred تو اس میں آپ کے پاس disease موجود ہوگا آپ کے پاس outcome موجود ہوگا mean lung cancer موجود ہے disease موجود ہے آپ past میں جا کے دیکھ رہے ہو کہ اس کا cause کیا تھا smoking تھا یا کوئی اور reason تھا تو ایسا study جو آپ present سے towards past کرتے ہو ایسا study کو ہم کیا کہتے ہیں retrospective study تیسرا یہ ہمارے پاس case control study اب case control study کیا ہوتا ہے case control study کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس disease جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے outcome آپ کے پاس موجود ہے موجود ہے صحیح ہے لائک لنگ cancer ہو چکا ہے لوگوں کو صحیح ہے اور آپ past میں جا کے دیکھ رہے ہو کہ یہ لوگ جو جو تھے جی exposed تے کسی risk فیکٹر کو کیوں ہو گیا ہے risk فیکٹر کیا تھا کیا ہوتا ہے case control study میں آپ کے پاس disease موجود ہے outcome موجود ہے اور آپ past میں جا کے دیکھ رہے ہو retrospective study آپ کر رہے ہو صحیح ہے case control study retrospective study آپ کے پاس present میں outcome موجود ہے اور آپ past میں جا کے دیکھ رہے ہو کہ اس کا cause کیا ہے اس کا risk فیکٹر جو ہے وہ کیا تھا سو ایسے study کو ہم کیا کہتے ہیں case control study اس study میں آپ کے پاس دو گروپس ہوتے ہیں ایک case group ہوتا ہے اور ایک control group ہوتا ہے صحیح ہے we identify a group of individuals with disease called cases وہ group جن کو disease ہو گیا ہے صحیح ہے جن کو لنگ cancer ہو گیا ہے اس کو ہم as a case رکھیں گے and for purpose of comparison a group of individuals without their disease without their disease جو group ہوگا اس کو ہم control group کہیں گے صحیح ہے so دو گروپ ہو گئے ایک میں disease ہے اور ایک میں disease نہیں ہے صحیح ہے یہ دو گروپ ہم نے لے لئے اور ان کا ہم پھر comparison کرتے ہیں for analysis اس study کو کیا کہتے ہیں case control study we determine that what proportion of cases was exposed and what proportion were not کہ کون سے cases جو تھے وہ exposed تھے اور کتنے proportion میں exposed نہیں تھے اور اس کے علاوہ outcome بھی ہم دیکھتے ہیں کہ determine what proportion of controls ٹھیک ہے کہ controls کتنے exposed تھے اور کتنے proportion میں جو ہے وہ exposed نہیں تھے جو ہے صحیح ہے اس diagram سے یہ بلکل صحیح طرح سمجھا جائے گا کہ case control میں ہمارے پاس ایک case group ہوتا ہے جس میں disease جو ہے وہ ہوتا ہے صحیح ہے اور ایک ہمارے پاس control group ہوتا ہے جس میں disease نہیں ہے صحیح ہے اب ہم جا کے past میں دیکھیں گے کہ جن کو disease ہے صحیح ہے جو case group ہے ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کسی risk factor کو exposed تے لائک اگر یہ disease میں لے رہا ہوں لنگ کینسر تو میں پاسٹ میں جا کے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو تھے وہ smoking کر رہے تھے exposed تے risk factor کو اور کچھ لوگ ایسے تھے جو exposed نہیں تھے جو smoking نہیں کر رہے تھے لیکن ان کو پھر بھی لنگ کینسر ہو گیا ہے صحیح ہے اور ایک group مجھے ایسا ملے گا جو جن میں disease نہیں ہے لیکن وہ exposed تے صحیح ہے وہ smoking کر رہے تھے لیکن ان کو ڈیزیز نہیں ہوا ہے جبکہ ایک group ایسا ہوگا جو exposed بھی نہیں تھے اور ان میں disease بھی نہیں تھا صحیح ہے تو ان میں آپ پھر جو ہے وہ ایک proportion نکالو گے ایک percentage نکالو گے کہ کتنے لوگ کو ڈیزیز تھا کتنے لوگ exposed تے کتنے نہیں تھے چیار جو ڈیزیز یہ اس کو آئیدنٹیفائی کرے گا اور اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا سیلکٹ کیسز فرم دی فرم ریجشٹریز اور ہسپیٹلز کلینیکس یہ اپنے لیے جو ڈیٹا ہے وہ ریجشٹری سے ہسپیٹل سے کلینیک سے جو ہے یہ ڈیٹا جو ہے اپنے لیے لے سکتا ہے ہسپیٹل میں نیو کیس چلا گیا کلینیک میں چلا گیا یا کوئی آلریڈی ریجشٹر ہے تو وہ جو ہے اپنے لیے جو بھی نیا کیس آئے گا سارے کیس اگر اس میں انکلوڈ ہے تو اس کا جو سٹیڈی ہے وہ ریپریزنٹیٹ ہوگا وہ صحیح ہوگا وہ ایک اکوریٹ ہوگا صحیح اگر اس سے کچھ کیس جو ہے وہ میس ہو گئے صحیح کچھ لوگوں کو ڈیزیز ہے صحیح لیکن وہ اس سے میس ہو گئے تو اس میں پوٹینشل فار بائس نیس جو ہے وہ آئے گا ایرر آ سکتا ہے سیلیکشن فار آف کنٹرول کنٹرول کو ہم کس طرح سیلیکٹ کریں گے مین وہ لوگ جن میں ڈیزیز نہیں ہے آئیڈیل کنٹرول وڈ ہیو سیم سیمیلر کریکٹریسٹک ایس دی کیسیز اس کے کریکٹریسٹک بھی سیم ایس لائک ہوں گے جس طرح کیس گروپ کے تھے میچنگ کیسیز ٹو کنٹرول پھر ہم میچ کریں گے کیس اینڈ کنٹرول کو اور پھر اپنا آنالیسز جو ہے وہ کریں گے کیس کنٹرول سٹیڈی کی ایڈوانٹیجز ہے کہ ریلیٹیو لی این ایکسپینسی ہوتی ہے بیسٹ فار ڈیزیز ریئر ڈیزیز گوڈ فار ایکزمائننگ ملٹیپل ایکسپوزر شارٹ ٹائم ہوتی ہے یہ اور سمالر سیمپل ہوتا ہے اس کا کیس کنٹرول سٹیڈی کا ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ یہاں پر کورونری ہرڈ ڈیزیز یہ کیا ہے ایک ڈیزیز ہے صحیح ہے اور اس کا ریلیشنشپ ہم کرتے ہیں سموکنگ کے ساتھ سموکنگ کیا ہے یہ ایک کاز ہے کس چیز کا کورونری ہرڈ ڈیزیز کا یہ کورونری ہرڈ ڈیزیز کاز کرتا ہے تو یہ ایک سموکنگ ہے اور ایک کورونری ہرڈ ڈیزیز we start 200 people with CHD cases یہ ایک case group ہو گیا جس میں 200 ایسے لوگ تھے جن کو coronary heart disease ہو چکا تھا and compare them to 400 people without coronary heart disease ایک ہمارے پاس آگیا control group جس میں 400 ایسے لوگ ہیں جس کو disease نہیں ہے we find that out of 200 cases 200 cases 112 were smokers 112 were smokers mean present time میں disease موجود تھا ایک case group میں control group میں نہیں تھا پاسٹ میں جا کے risk factor دیکھ رہے ہو smoking کتنے لوگ smoking کر رہے تھے جن میں disease تھا 200 cases میں disease تھا تو ان میں 112 جو تھے وہ smoking کر رہے تھے اور 88 جو تھے وہ smoking نہیں کر رہے تھے جبکہ 400 جو control group تھا جن میں disease نہیں ہے ان میں 176 جو تھے وہ smokers ہے سہیے لیکن ان میں disease نہیں ہے جبکہ 224 were not smokers جو نہ smokers ہیں اور نہ ان میں disease ہیں تو آپ اس سے پھر اس کو compare کرتے ہو اور پرسنٹیج نکالتے ہو آپ یہاں پر آپ دیکھیں smoking cigarette 112 do not smoke cigarette 88 total جو ہے 200 یہ case group ہے control group میں 176 جو تھے smoking کر رہے تھے 224 جو تھے وہ smoking نہیں کر رہے تھے تو ان کے جب ہم پرسنٹیج ہم نے نکالا تو smoking cigarette وہ 56% تھا اور 56% ایسے لوگ تھے جو smoking کر رہے تھے اور ان کو CHD جو تھا وہ ہو گیا تھا جبکہ 44% ایسے لوگ تھے جو smoking جو تھے وہ نہیں کر رہے تھے اور ان کو disease 44% جو لوگ ہے وہ control جن میں disease نہیں ہے جبکہ 56% جو ہے ان میں disease موجود ہے اور اس میں 112 جو تھے وہ smoking کر رہے تھے اور 88 جو تھے وہ smoking نہیں کر رہے تھے تو یہ پھر ہم نے پرسنٹیج میں نکال دیا cohort study جو ہے یہ case control study کی تقریبا reciprocal ہے in a cohort study the investigator selects a group of exposed individuals and a group of non-exposed individuals and follow up long period both groups to compare the incidence of disease or rate of disease from disease and two groups اب دیکھیں case control group میں ہمارے پاس disease جو تھا وہ present time میں موجود تھا اور ہم جاکے past میں دیکھ رہے تھے کہ اس کا risk factor یا cause کیا ہے جبکہ cohort study میں آپ کے پاس risk factor جو ہے وہ present time میں موجود ہوگا اور آپ future میں جاکے اس کا outcome دیکھو گے اس کا جو ہے وہ disease دیکھو گے صحیح ہے کہ اس کو یہ disease ہو رہے کی نہیں جبکہ present time میں آپ کے پاس risk factor جو ہے وہ موجود ہے صحیح ہے تو cohort study جو ہے cohort follow up یہ لائیں گے جو چونل study ہوتی ہے future کی طرف جو ہے جی ایک پرولانگ study ہوتی ہے study as a comparative observation study in which objects subjects are grouped by their exposure status subjects کیا ہوگا آپ کے participants ہوں گے اور کس بیس پر ہوگا کہ وہ exposed ہو رہے کی نہیں exposure status cause موجود ہے کی نہیں whether or not the subject was exposed to a suspected risk factor صحیح ہے the subjects exposed and unexposed to the risk factor are followed forward and time to determine if one or more new outcome disease occur صحیح ہے so وہی بات کہ present time میں آپ کے پاس exposure موجود ہے risk factor موجود ہے اور آپ future میں جاکے دیکھ رہے ہو کہ ان کو outcome کیا نکل رہا ہے disease ہو رہا ہے ان کو کہ نہیں صحیح ہے یہ بلکل اس کا opposite ہے the rates of disease incidence among the exposed and unexposed groups are determined and compared اور پھر اس کو ہم کیا کر دے ہیں compare کر دے ہیں کہ جو exposed تھے اور جو exposed نہیں تھے cohort study یہ perspective بھی ہو سکتی ہے اور retrospective بھی ہو سکتی ہے جبکہ retrospective یہ بہت کم ہوتی ہے صحیح ہے prospective ہوتی ہے outcome event of interest occur after the study is initiated صحیح ہے outcome آپ بعد میں دیکھو گے صحیح ہے آپ نے study شروع کی ہے risk factor موجود ہے study شروع کی اور بعد میں آپ دیکھ رہے ہو future میں کیا outcome آ رہا ہے کی نہیں جبکہ retrospective outcome events of interest have already occurred at study initiation آپ نے اپنے سٹیڈی جو تھا وہ انیشیئیٹ کیا اور جبکہ outcome جو تھا وہ already اکر ہو چکا تھا صحیح ہے تو ان کیس اس کو ہم cohort study کہیں گے لیکن یہ بہت کم کیونکہ اس میں بائس نیس بھی بہت آتا ہے صحیح ہے تو cohort study جو ہے یہ retrospective بہت کم ہوتی ہے mean from present to past جو ہے یہ بہت کم ہوتی ہے can be regarded as a reconstruction of a cohort study which has already taken place generally cheaper and faster دینا prospective study requires good historical exposure data subjects mean آپ کے پاس آپ نے سٹیڈی انیشیئیٹ کیا اور آپ کے پاس disease جو ہے وہ بھی already occurred ہو چکا ہے صحیح ہے تو ایسی سٹیڈی جو ہے آپ کے لیے ایک چیپر بھی ہو سکتی ہے صحیح ہے آسان بھی ہو سکتی ہے کیونکہ تقریباً at a time جو ہے وہ آپ نے دونے چیزوں کو study کیا outcome کو and effect کو صحیح ہے sorry exposure کو cohort study میں دیکھیں population ہے آپ کے پاس people without disease صحیح ہے disease نہیں ہے جبکہ risk factor جو ہے وہ موجود ہے صحیح ہے کچھ جوتے وہ exposed ہو رہے تھے اور کچھ جوتے وہ exposed نہیں ہو رہے تھے صحیح ہے اور future میں جا کے آپ نے دیکھ لیا کہ جو exposed ہو رہے تھے جن میں risk factor موجود تھا ان کو کچھ کو ڈیزیز ہو گیا اور کچھ کو ڈیزیز جو ہے وہ نہیں ہوا جبکہ جو exposed نہیں ہے ان میں بھی کچھ ایسے ہے جن میں ڈیزیز ہے اور کچھ ایسے ہے جن میں ڈیزیز نہیں پایا گیا صحیح ہے تو یہ چار گروپس آپ کے پاس بنتے ہیں ہر ایک study میں observational study میں صحیح ہے اور پھر اس کے طرح آپ analysis کرتے ہو کوہار study کے advantages multiple outcomes can be measured for any exposure صحیح ہے exposure آپ کے پاس present time میں موجود ہے آپ past future میں جا کے دیکھتے ہو تو مختلف اس کے outcomes آسکتے ہیں لازمی نہیں ہے جو آپ expect کر رہے وہ ہی آئے گا کر سکتے ہو اس میں کوہارٹ study اس کا ایک example ہے کہ کوہارٹ study the situation of smoking with coronary heart disease is investigated by selecting for a study group of 3000 smokers یہ جوتے یہ exposed تھے and a group of 500 non smokers یہ جوتے یہ exposed نہیں ہے صحیح ہے تو یہ ایک exposed group ہو گیا اور ایک unexposed group ہو گیا who are free of heart disease at baseline ڈیزیز نہیں تھے both group are followed for development of chd and incidences of chd in both groups are compared جو 5,000 non smokers تھے یہ بھی آپ نے دیکھا کہ جو non smokers تھے ان میں کتنوں کو chd coronary heart disease ہو رہا ہے کی نہیں اور جو 3000 smokers ہے ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ان نہیں ہوا اور پھر میں جا کے آپ نے جو ہے وہ analyze کیا یہ ایک summary ہے cohort study دیکھیں آپ کے پاس exposure موجود ہے اور آپ future میں جا کے outcome دیکھ رہے ہو کہ disease ہو رہا ہے کی نہیں case control study یہ جو ہے اس میں آپ کے پاس outcome موجود ہے disease موجود ہے اور آپ past میں جا کے دیکھ رہا ہوں کہ exposure کیا تھا risk factor کیا تھا جب cross section study میں آپ دونوں present time میں کرتے ہو exposure and outcome کو دونوں کو present time میں جو ہے آپ study کرتے ہو اس کے بات آتا ہے ہمارے پاس experimental studies دیکھیں experimental studies میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا کرتے ہیں کہ experimental studies میں treatment یا intervention جو ہے اس کا effectiveness دیکھتے ہیں اس کے لئے لئے ہم experiments کرتے ہیں experimental study design study in which a population is selected for a planned trial of a treatment treatment whose effects are measured by comparing the outcome of the treatment in the experimental group versus the outcome of another treatment in the control group صحیح ہے اس میں بھی آپ کے پاس دو group ہوتے ایک control group اور ایک آپ کے پاس case group ہوتا ہے treatment group ہوتا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہو یا تو آپ کے پاس دو treatment موجود ہے ایک group کو آپ نے دوسرا treatment دے دیا اور آپ دیکھتے ہو کون 사 treatment صحیح کام کر رہا ہے ایک یہ case ہو سکتا ہے دوسرا case یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ ایک group کو just manipulate کرتے ہو manipulation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ ہے میں اس کا stress level دیکھ رہا ہوں صحیح کہ وہ stress لے رہے کی نہیں میں نے کیا کیا اس بندی کو کہ آپ سارے لوگوں کے سامنے 5 minute کے لیے اپنے speech دینا ہے صحیح تقریر کرنا ہے کوئی بات کرنا ہے تو میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ آپ stress level assist کر رہا ہوں میں نے اس کو بتایا کہ اپنے speech دینا ہے جب وہ speech دے گا تو میں اس stress level assist کروں گا تو manipulation کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے صحیح ہے آپ کے پاس ایسے skills ہوتے ہیں جس کے طرح آپ بندے کو بتاتے نہیں دیتے ہو اس کو یا تو آپ manipulate کرتے ہو یا اس کو just placebo دیتے ہو نان اکٹیو فرم آف ٹیٹمنٹ اور ایک گروپ کو آپ دیتے ہو ٹریٹمنٹ سہیے اور دونوں کو پھر آپ کمپیر کرتے ہو کی کس میرے ریزیلٹ جو اچھا رہا ہے کون سا ایفیکٹ سٹرینٹس آف ایکسپریمنٹ سٹیڈی ہے ایکسپریمنٹ ڈیزائن آر گول سٹینڈر فار ایفیدنس بیس پریکٹس سہیے ایفیدنس بیس پریکٹس گول سٹینڈر ہے جب تک آپ اپنے ایکسپریمنٹ نہیں کیا ہے ٹرائل نہیں کیا تو آپ کیسے ایک ٹریٹمنٹ کو مارکیٹ میں ملا olsa سکتے ہو سٹیڈی بیس ڈیزائن 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 کنکلوس ڈیزائن سو ایڈیال فار ڈیزائن ایفیٹو ڈیزائن آف انٹرون پریکٹس دیکھ باکی سارے سٹیڈی آر مویح ملوم کر رہے تھے جبکہ آپ نے یہاں پر کیا 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 کنکلوجن about cause and effect اور اس کا کنکلوجن کیا نکلا اس کا intervention یا treatment تو یہ اپنے کونسی سٹڈی میں کیا experimental experimental designs are recognized and valued by other disciplines experimental designs are generally understood by the public and patients ہے یہ limitations of experimental studies experimental designs are limitation mean اس کے کچھ limits ہے اس کے بعد جا کے آپ کو کچھ difficulties جو ہے وہ آپ سامنا کر سکتے ہو experimental designs are complex and difficult to carry out ایک بات these designs required substantial resources in terms of time researcher skills and access to subject many aspects of health care cannot be manipulated کچھ health care aspects جو ہے اس میں آپ manipulation نہیں کر سکتے like the presence of risk factor اگر کوئی risk factor موجود ہے اس سے related health care aspects کے related تو آپ اس کو manipulate نہیں کر سکتے دوسری بات ہے کہ اگر وہ disease جو ہے وہ worse ہو رہی ہے صحیح ہے تو اس کو بھی آپ manipulate نہیں کر سکتے تو یہ جو ہے یہ بھی ایک limitation ہے صحیح ہے increasing control means the experiment become more artificial so that generalizability of the finding may be limited as a result control group جو تھا یہ جتنا بھی آپ اس کو increase کرو گے تو آپ کا جو experiment ہے وہ artificial ہوگا صحیح ہے اس کو آپ پہ generalize نہیں کرو گے اس کی generalizability جو ہے وہ غم ہوگی صحیح ہے کیونکہ control group کو آپ نے treatment جو ہے وہ نہیں دیا ہے یا placebo دیا ہے یا اس کو just manipulate کیا ہے آپ نے رینڈمائیز کنٹرول ٹرائل ایسٹڈی ویر پیوپل آر ایلوکیٹڈ رینڈم لی ٹو ریسیو اگر پارٹیکولر انٹرونشن آر نوٹ this could be two different treatment آر ون ٹریٹمنٹ آر ون ٹریٹمنٹ آر پلیسیبو صحیح ہے رینڈمائیز اسی ایکسپریمنٹ کی طرح ہے لیکن اس میں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ جو گروپ لے رہے ہو صحیح ہے لوگ آپ سیمپل لے رہے ہو وہ جو ہے وہ آپ جسٹ کیا کرتے ہو کہ رینڈم لی آپ لے رہے ہو صحیح ہے this is the best type of study design to determine whether a treatment is effective یہ ایک best type ہے study کا کہ آپ کا treatment effective ہے کیونکہ اس میں آپ کی پاس دو گروپ ایک گروپ کو آپ نے پلیسیب ہو دے دیا اور دوسرے گروپ کو آپ نے treatment یا اگر آپ کی پاس دو treatment ہے تو دونوں کو ایک ایک treatment آپ نے دے دیا صحیح ہے لیکن اس جسٹ جو سیمپل ہے وہ آپ نے randomly collect کیا ہے population پھر آپ نے سیمپل جو ہے وہ collect کیا randomly صحیح ہے یہ آپ کی پاس patients آگئے صحیح ہے یہ آپ کی پاس پھر دو گروپ آگئے ایک treatment group آگیا اور ایک control group آگیا اور فالو آپ میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ایفیکٹیونی اس قسمیں زیادہ ہے steps in a randomized control tile select participants major baseline variable randomized blinding the intervention follow subject and major outcome یہ اس کے steps ہے کہ پہلے آپ کیا کرو گے اور بعد میں کیا کرو گے کواسی experiment کیا ہوتا ہے کواسی experiment like true experiment یہ جو پہلے ہم experiment discuss کرے تھے اس کو true experiment بھی کہتے involves the manipulation of an independent variable that is an intervention اس میں بھی ہم انٹرونشن کو جسٹ اس کو کیا کرتے ہیں اپنے independent variable کو manipulate کرتے ہیں یہ ایک سیم پوائنٹ دونوں میں کواسی میں اور true experiment میں جبکہ اس میں ڈیفرنس کیا ہے however کواسی experiment design like randomization to treatment group اس کواسی experiment میں آپ randomization نہیں کرتے آپ سیمپل کو randomly collect نہیں کر سکتے کوئی specific سیمپل جو ہے وہ آپ collect کرو گے جبکہ true experiment میں آپ کیا کر رہے تھے randomly آپ نے جو ہے وہ سیمپل جو ہے وہ آپ نے collect کیا تھا since کواسی experimental designs are used when randomization is empirical or unethical صحیح ہے یہ کواسی experiment آپ کب use کرو گے جب آپ کے پاس randomization جو ہے وہ empirical ہے possibly نہیں ہے یا unethical ہے صحیح ہے تو تب جا کے آپ کو اسی experiment جو ہے وہ آپ use کرتے ہو types of trials ہیں آپ کے پاس trial میں آپ کے پاس آجاتا ہے ایک control trial اور ایک not control trial صحیح ہے control mean اس میں پھر آپ کے پاس دو groups ہوں گے ایک وہ group جس میں جس کو آپ treatment دو گے اور ایک وہ group جس کو آپ جو ہے وہ treatment نہیں دو گے تو یہ control group کہلائے گا not control میں just آپ treatment ہی دے دیتے ہو صحیح ہے جبکہ randomized control کے پھر مزید two types ایک ہے randomized اور ایک ہے not randomized اس میں اس لئے آپ کے پاس دو group ہوں گے اگر آپ نے sample جو ہے وہ randomly collect کیا ہے تو یہ randomized کہلائے گا اگر randomly نہیں collect کیا ہے تو یہ not randomized کہلائے گا پھر randomized میں ایسے ہوں گے کس پرپس کیلئے آپ کو اکٹھا کیا ہے کس پرپس کیلئے آپ کو اکٹھا کیا ہے تو ان کو اگر پاتھا نہ ہو تو یہ blended کہلائے گا اگر ان کو پتھا ہو کس پرپس کیلئے آپ نے اس کو اکٹھا کیا ہے تو یہ not blended کہلائے گا action research action research is a philosophy and methodology of research generally applied in the social sciences it likes transformative change through the simultaneous process of taking action and doing research which are linked together by critical reflection سہیے کوئی آپ کے پاس critical situation آ گیا سہیے اور آپ direct جو ہے اس پر آپ نے action لے لیا سہیے اور آپ نے اس پر کام کیا کس کے لئے transformative change کے لئے اس disease کو prevent کرنے کے لئے جو ہے اس کو ختم کرنے کے لئے آپ نے ایک جو ہے وہ simultaneous process جو ہے آپ نے simultaneous process of taking actions actions جو ہے وہ آپ نے simultaneous لے لئے صحیح ہے direct آپ نے اس کے اوپر کام کیا دیکھیں نام سے ظاہر ہو رہا ہے action research صحیح ہے direct اس میں آپ نے research کیا سب کچھ کر دیا اور action لے لیا صحیح ہے کوئی critical reflection کے لئے اس کے لئے آپ کیا کروگے سب سے پہلے observe کروگے پھر reflection پھر planning آئے گا آپ کے پاس اور پھر acting اور اس کے بیچ بیچ میں observing میں analyzing reporting sharing reflecting میں آپ کیا کروگے evaluation implementing revisiting planning میں identifying identifying analyzing analyzing and questioning صحیح ہے تجھے آپ کے پاس کہہ لائے گا action research تجھے ہمارے پاس quantitative research design اس کے بارے میں اگر کسی کا کوئی question ہو تو comment section میں پوچھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں